نمسکر دوستو ایک اور پھر سے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر سواگت ہے آج ہم آپ کے لئے لے کر پستیت ہوئے ہیں فگرس آف اس پیچ یعنی کلنکار ایک ایسا ٹوپک جس کے بینا ہم کسی بحاثہ میں دہرہ پروہہ پیدر نہیں کر پاتے ہیں اور اس کے انترکت آج ہم ٹائپس آف فگرس آف اس پیچ یعنی کلنکاروں کی پرکاروں کو سیکھیں گے اور ان پرکاروں کی بیاکیاں بھی سیکھیں گے جس کے ساتھ سمجھت ادھارن ہمیں ہمارے فگر آف اس پیچ کو سمجھنے میں سہتہ بردان کریں گے تو چیپٹر شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے گا جسے کہ ہماری نئی ویڈیو اپلیٹ ہونے پر اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو شروع کرتے ہیں فگر آف اس پیچ آلانکار ای فگر آف اس پیچ is a departure from the ordinary form of expansions or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect that is said by ورین اور مارڈی ہمیشہ سے دیکھا جاتا رہا ہے دوستو کہ جس پرکار سے ہم اپنے ویقتیت کو نکھارنے کے لیے آبھوشنوں کا پریوب کرتے ہیں اچھے اچھے پوساکوں کا پریوب کرتے ہیں اورنامینٹس کا یوز کرتے ہیں جسی کہ ہم اپنے ویقتیت کو نکھار سکیں اس کو شندر بنا سکیں اس کو پرواب سالی بنا سکیں کسی کو آکر سپ کر سکیں ٹھیک اسی پرکار بھاسا کو پروابی بنانے کے لیے فگر آف سپیچ یعنی کی آلنگکاروں کا پریوب کیا جاتا ہے ہماری سماج میں ناری جاتی بسیس طور سے آبھوشنوں کا اشتعمال کرتی ہیں جسے کے وہ اپنے ویقتیتوں میں چار چاند لگا سکیں اسے ہم ہندی میں سمجھ سکتے ہیں کہ آلنگکاروں کا جو عرض ہوتا ہے اس کا مکھے کارے بھاسا کی صوبہ بڑھانا ہوتا ہے جس پرکار ہم سرین کی صوبہ بڑھانے کے لیے آبھوشنوں کو دھارن کرتے ہیں ٹھیک اسی پرکار بھاسا کو شندر اور سجی بنانے کے لیے علنگکاروں کا پریوب کیا جاتا ہے آپ سمجھ پا رہے ہیں کیا آپ سمجھ پا رہے ہیں ید ہاں تو ہم بشتار سے اس کے ادھیان کو آگے سیکھنے جا رہے ہیں علنگکاروں کو یوں تو بیبین بھاگوں میں بیبھاجت کیا جاتا ہے اور بھاسا میں دھارہ پر وہاں پیدا کیا جاتا ہے لیکن جانتک مادمک سکچہ ووڑ کی بات کریں علنگکاروں کو شمبودھان علنگکار آگسی مورون بیرودہ بھاس علنگکر ہائپرول آتیش یکتی علنگکر اور اونو موٹو پوہیا دھنی سوچک علنگکر مادمک سکچہ پرسد دوارہ ان سامنے علنگکاروں کا پریوک ہمارے مادمک اس طرح پر کیا گیا ہے جس کا دھن ہم کرم بدھر کیسے کریں گے سب سے پہلے لیتی ہیں سیملی انہیں سیملی ایک کمپنیشن is made between two different objects which have at least one point in common that means سیملی میں دو بھن بھن جاتی کی بستووں کو پرانیوں کو اس تھانوں کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے اور ان کی تلنا آپس میں وقت کی جاتی ہے ان بھن بستووں پرانی اور اس تھانوں کی تلنا کچھ اس پرکار سینٹینسیز کے انترگت تلناتمک سبدوں کے روپ میں لائک شو ایج جن کی ویعکیہ کریں تو اس میں ہمیں تین بندو بھی سیس دور سے بلتے ہیں جن کو ہم دھیان میں رکھتے ہوئے بڑے آسانی سے کسی بھی پنگتی میں سمیلی فیگر آفیس پیچ ہے یا نہیں آسانی سے پہنچان سکتے ہیں نمبر ون یہاں دو بستوں کی تلنا رکھی جاتی ہے دونوں بستوںیں الگ الگ جاتی ورگ سے ہونی چاہیے یعنی کہ ہم موبائل کا کمپیریسن کریں موبائل کی تلنا کریں تم دوسرے موبائل سے تلنا نہیں کریں گے یعنی ہم کسی وقتی کی تلنا کرتے ہیں تو اسے کسی پراکرتک جگت سے کریں گے اسی پرکار سے وہ دونوں ہی بستویں جن کے بیچ ہم تلنا اسپسٹ کر رہے ہیں وہ دونوں الگ الگ ہونی چاہیے الگ الگ جاتی پر جاتی سے ہونی چاہیے اور تھرڈ انڈ لاسٹ پوائنٹ بیسے اس طور سے ہوتا ہے کہ ان تلنا کی گئی دو بستووں میں کم سے کم ایک گن سمان ہو انے گن سمان ہو نہ ہو تو نشید روپ سے ہماری دی گئی پنگتی میں سمیلی یعنی اپمالنکار ہے اس سے ہم ایک ایک ایگزامپل کے تروں سمجھنے کوشش کرتے ہیں میں آسا کرتا ہوں آپ اسے سمجھ پائیں گے فر ایک سمپل ہم نے ایک ممتاز محل گلاب کی طرح سندر تھی اب دیکھتے ہیں کہ اس دی گئی پنگتی میں اپمالنکار ہے یا نہیں ہمارے پاس تین کنڈیشن تھی جن میں سے سب سے پہلے کنڈیشن تھی دو بستووں کی تلنا ہونی چاہیے دو بستووں کی تلنا ہونی چاہیے اس کے انترگت ہمارے یہاں پر دو بستویں ہیں ممتاز محل اور دوسرا ہے گلاب یہاں دو اوبجیکٹ کے بیچ تلنا اس پسٹ کی جا رہی ہے یعنی کہ سملی ہونے کے لئے جو پہلے کنڈیشن ہے وہ پوری ہوتی ہے سیکنڈ پوائنٹ دونوں بستویں بھن بھن ہیں دیکھیں کیا دونوں بستویں الگ الگ ہیں جی ہاں ممتاز محل اور گلاب یہ دونوں الگ الگ بھن دو ہیں یہ دونوں الگ الگ بستو ہیں دوسرا پوائنٹ بھی ہمیں کلیر ہو جاتا ہے تھرڈ اور لاسٹ ہم لوگ دیکھیں کم سے کم ایک گھنڈ کا سمان ہونا تو ممتاز محل اور گلاب دونوں کی شندرتہ کو اسپسٹ کیا گیا ہے یعنی کہ ممتاز محل بھی سندر ہیں اور گلاب بھی سندر ہیں اور تھرڈ پوائنٹ ہمارا کیا بتاتا ہے کہ دونوں ہی بستووں میں دونوں ہی اوبجیکٹس میں کم سے کم ایک گھن سمان ہونا چاہیے دونوں میں جو شمانتہ کا گھن پسٹ کیا گیا ہے دونوں بستویں بھن بھن ہیں اور دونوں بستووں کی تلنا کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دی گئی پنگتی میں شملی ہے یعنی کہ اتما لنکار ہے ہم اسے بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ایک اور ایکسامپل لیتے ہیں کہ یدی ایسا نہ ہو تین میں سے دو چیزیں سمان ہیں دو پوائنٹ سمان ہیں اور تیسرا پوائنٹ سمان نہیں ہے تو وہاں سمبلی نہیں ہو سکتا ہے فر ایکسامپل ممتاز محل کرسما کپور کی طرح سندر تھی اب ہم لوگ دیکھیں دو بستووں کے تلنا کی جا رہی ہے بلکل کی جا رہی ہے ممتاز محل ہے اور دوسرا بندو ہے دوسرا جو ہمارا اوبجیکٹ ہے وہ کرسما کپور ہے سیکنڈ پوائنٹ ہم لوگ دیکھیں دونوں بستویں الگ الگ ہیں یا نہیں تو آنسر میں ملتے ہیں نہیں دونوں بستویں الگ الگ جاتی سے سب مندت نہیں ہیں دونوں بھنے بھنے نہیں ہیں دونوں مانب جاتی سے سمبلد رکھتی ہیں تیسرا پوائنٹ کم سے کم ایک گھن سمان ہو تو وہ گھن سمان ہے ممتاز محل بھی سندر ہے اور کرسما کپور بھی سندر ہے لیکن سیکنڈ پوائنٹ جو دوسری ہماری سرط ہے وہ یہاں پوری نہیں ہوتی سرط ہے دونوں بستویں بھنے بھنے ہونی چاہیے لیکن یہاں دونوں بستویں بھنے بھنے نہیں ہیں ولکہ مانوی اجاتی سے سممندت ہیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں دی گئی پنگتی میں اپما آلنکار نہیں ہے شملی فگر آف اس پیچ نہیں ہے ایک اور ایک سمپل لیتے ہیں اور جاننے کوشش کرتے ہیں لائف ایس لائکی ٹریم لائف ایس لائکی ٹریم جیون ایک شپن کے سامان ہے جیون ایک شپن کے سامان ہے یہاں دو بستو کی تلنا جیون اور شپن دونوں بستویں بھنے بھنے ہیں لائف اور ڈریم دونوں الگ لگ الگ لگ اوبجیکٹ ہیں اور دونوں میں انیشت تاکہ ان کو اس پسٹ کیا گیا ہے لائف بھی نشت ہماری نہیں ہے اگلے پل پتہ نہیں کیا ہو جائے کہہ نہیں سکتے اور ڈریم شپن ہے پتہ نہیں کب آنکھ کھل جائے اور شپن ٹوٹ جائے دونوں میں اس انیشت تاکہ ان کو اس پسٹ کیا گیا ہے دونوں بستویں الگ الگ ہیں اور دو بستویں ہیں تینوں ہی سرتیں یہاں پر لاغو ہوتی ہیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائف is like a ڈریم اس پنگتی میں شمیلی فگر آف اس پیچ کا پریوک کیا گیا ہے ایک اور ایک سمپل لیتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ اسے ٹھیک سے سمجھ لیں مہارانہ پٹہ پو واس ایس وریب ایس ای لائن مہارانہ پٹہ پہ اتنے بہادر تھے جتنا شیر یہاں دو بستویں کتن نہ کی گئی ہے کیا دونوں بستویں دونوں پکچ الگ الگ ہیں ہاں دونوں ہی پکچ الگ الگ ہیں بھن بھن ہیں اور دونوں میں سندرتہ کے گن کو اس پسٹ کیا گیا ہے نہیں یہاں سندرتہ کے گن کو اس پسٹ نہیں کیا گیا ہے یہاں بہادری کے گن کو اس پسٹ کیا گیا ہے یہاں بہادری کی گن کو اس پسٹ کیا گیا ہے یہ جو گن ہے یہ گن یہاں اس پسٹ کیا گیا ہے مہارانہ پرطاب کی بہادری کی طلع ونہ شیر کی بہادری سے کرتی ہے شیر کی بہادری سے کرتی ہے that means دونوں میں ایک گھن کو شمان رکھا گیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پنگتی میں بھی simile یعنی اکمالنکار ہے ہم کچھ اور ایکسامپل سے اسی پرکار سے سمجھ سکتے ہیں ہم کسی او ننید ہی ہی ننید دون والی جو دونے کے لئے اس پنگتی میں جاییی کسی ایٹا پاکاتات ہیں سنید ہی ننید دیں گزند کرکتے ہیں ہم کچھ اور دیو دیو دیں گزند کرنے چیز سکتے ہیں کسی بیشترم بھی ہم کم کبزید کی تیو اوڈ کرنے چیز سکتے ہیں کاسی نیند دو دنے دیو the night is dark as a black stone she falls like a tear from the eyes of bright ہم next figure of speech لیتے ہیں metaphor روپک علنکار in metaphor two things of the different kinds are compared what words of comparison so like as are not used at all یعنی کہ جو ہم نے ابھی similarly study کیا ہے اپوان علنکار جو ابھی ہم نے پڑھا ٹھیک وہی سرتیں وہی نیم metaphor یعنی کہ روپک علنکار میں بھی ہوتے ہیں فرق کتنا ہے کہ روپک علنکار میں metaphor علنکار میں تلونا پرکٹ کرنے والے سب دوں کا پریوگ نہیں کیا جاتا ہے باقی سب کچھ وہی ہوتا ہے جیسا simile میں ہوتا ہے تو ایک طریقے سم لوگ بات کریں کہ جو metaphor is an implied simile روپک ایک پرکار سے افمالنکار ہی ہوتا ہے یہاں کیبل تلناتمک سبدوں کو نہیں رکھا جاتا ہے for example ہم لوگ دیکھیں کہ رانہ پرتاب سیر کے سمان لڑے سیر کے سمان لڑے تو سیر کے سمان لڑنے کا مطلب کہ سمان سبد آ گیا تو یہ تلنا پرکٹ کر رہا ہے یدی ہم یہاں سے یہ کیس سمان سبد ہٹا دیں رانہ پرتاب سیر کے سمان لڑے یہ کیا ہے سیر کے سمان لڑے تو شملی ہو گیا اور یدی ہم یہاں سے یہ کیس سمان ہٹا دیں یہاں سے یدی ہم کیس سمان ہٹا دیں تو یہی پنگتی میٹا پر ہو جاتی ہے ینکی رانہ یدھ میں سیر تھے رانہ یدھ میں سیر تھے یہ پنگتی ہمیں میٹا فرکیوٹ لے کر چاہتی ہے ہم اس کے کچھ ایکجامپلز دیکھتے ہیں لائف اس نوٹ اے بیٹ آف روزز لائف اس نوٹ اے بیٹ آف روزز جیون فولوں کی سیج نہیں ہے ارثات جیون سرل نہیں ہے آف بیٹ آف روزز ایک بستو لائف دوسری بستو دو اوبجیکٹ ہیں دونوں کی تلنا ہو رہی ہے دونوں میں گن کی سوانتا ہے لیکن تلنا پرکٹ کرنے والے سب دیاں پر نہیں ہے سیکنڈ کیمل اس دا سپ آف ڈیش ہرٹ اونٹ ریگستان کا جہاز ہے کیمل اور سپ اونٹ اور جہاز میں یہاں تلنا اس پشٹ کر دی گئی لیکن تلنا کرنے والے سب دھمیں دکھائی نہیں دی رہے ہیں جہاں ایسا پرتیت ہوتا ہے کی تلنا ہو رہی ہے لیکن تلنا پرکٹ کرنے والے سب دھمیں دکھائی نہیں دی رہے ہیں that means وہاں میٹا فر روپک الانکار ہوتا ہے third is friendship is a sheltering tree friendship is a sheltering tree my friend is the star of the area these sentences explain that it is metaphor کس ایکسامپل سمور لیتے ہیں he that loves روزی چیک he that loves روزی چیک وہ ہے جو اپنی پریم کا کے گلابی گالوں سے پریم کرتا ہے تو he that loves روزی چیک تو that means روزی چیک روز گلاب اور چیک میس گال گلاب اور گال ان دو کے بیچ تلنا پرکٹ کرتی گئے ہیں لیکن تلنا تلناتما سب یہاں نہیں ہے love is the spice of life love is the spice of life प्रेम जीवन का मिर्च मसाला होता है hmm I see a lily on the brew life is but a walking shadow इन सभी sentences में metaphor figure of speech का प्रयोग किया गया है रूप का लंकार का प्रयोग किया गया है मैं समझ सकता है दोस्तो कि हम simili और metaphor को ठीक तरीके से समझ पाए है इस वीडियो में आज हम simili और metaphor को ही study कर रहे है इससे अगली वीडियो में हम अपने बाकी की figure of speech को study करेंगे बाय दोस्तो